کہ عزت و عبرو کا تحفظ بھی ضروری ہے بیسیوں سال سے جتھے بنا کر ایک باعزت قوم کے خلاف غلیز نعرے اور غلیز فتوے لگائے گئے کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کروڑوں روپیہ اور عربوں روپیہ سرف ہوا میں نے ایک دنہ یہاں بھی کہا تھا کہ ایک سال اتنا پیسہ سرف ہوا جتنا عردت کی حکومت کا پجڑ تھا عربوں روپیہ سرف ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحکمت و دالت المومن مولا امیر فرماتے ہیں دانائی مومن کی گمشدہ مطا ہے ہم نے وہاں بھی دانائی سے اقدامات کیے اور یہاں بھی دانائی کا راستہ اپنایا آج دھونڈ انہیں چراغے روپ زیبا لے کر تشیعہین وسط میں مسند صدارت بیٹھ بیٹھیے مین سٹریم کے اندر موجود ہے دینی جماعتوں کے اندر گالیاں بکنے والے میں نے جیسے کہا کسی گھٹر میں جل سڑ رہے جو رویہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں بہتا نقصان ہوا اور ایک جملہ بھی میرا نکل کیا یہاں شیعوں کے خلاف زیادتی ہوئی تارگٹ کلیگ ہوئی شہید کیے گئے مارے گئے جیسے میں نے کہا گواہ بدعی جو رویہ میں نے اپنایا یہاں پہ آج بیس سال سے لے کر دس سال پہلے جب عراق میں حکومت قائم ہوئی اور مرجعیت کی سرپرستی آئی تو جو انداز مرجعیت عزمہ نے اپنایا اس سے میرے رویہ کی تائید ہوئی سمجھتے ہو وہ جملے میں اب نکل نہیں کر سکتا پوچھئے اور امائے کرام سے کہ مرجعیت عزمہ نے وہاں جب داشت گردی ہوئی تشیعوں کے خلاف تو کیا رویہ اپنایا وہی رویہ وہی انداز میں دس سال سے جو یہاں اپنا رہا تھا ان کے اپنانے سے میرے اس اقدام کی رویہ کی تائید ہو گئی اب مت کہنا کہ کیا کیا ہے قائد نے وہ کیا ہے جو مرجعیت عزمہ نے کیا ہے اور میں جو یہاں پہ ایسے ذابطہ اخلاق پہ میں نے دسخط کیے برے سغیر کے اندر کوئی اور ہوتا تو پاش پاش ہو چکا ہوتا میں نے دسخط کیے علماء سے بھی منوایا گھٹنے ٹیک کے آپ لوگوں سے بھی منوایا کہ یہ دسخط کرنا مسلط تشیعوں میں ہے آج دس سال کے بعد دو سال پہلے جو ولی عمر مسلمین کا فتوہ آیا کہ کسی مسلط کے مقدسات کی توہین کرنا تشیعوں کا شعار نہیں ہے میرے اس موقف کی تائید ہو گئی ماشاءاللہ سادہ لوگ کہتے تھے کاتلوں کے ساتھ جا بیٹھے سادہ لوگ کہتے تھے کاتلوں کے ساتھ جا بیٹھے میں گیا وہاں کوئٹہ کے اندر بہت بڑی ملین مارک تھا جلسہ تھا میں نے جلسے میں شرکت تھی تمام دینی جماعتیں تھی اب بھی جیسے آپ کو بتا رہے تھے نا کہ پانچ زفاق ہیں مدارس کے اور ان کا اتحاد ہے اس طرح پانچ بڑی دینی جماعتیں متحدہ مجلس علم عمل کے نام سے پہلے بھی تھی اور اب دو بارہ فاہل ہو رہی ہیں میں جب وہاں جا کر بیٹھا تو وہاں فارضی زبان ہے انہوں نے کہا کہ باہاں پسرانِ معاویہ نشست میرے بارے میں کہا کہ یہ معاویہ کے بیٹوں کے ساتھ جا بیٹھا تو میں نے کہا کہ حسن با معاویہ نشست من اگر با پسرانِ معاویہ نشستم جیب دارا حسن نے جب صلح کر لی معاویہ سے تو میں اگر معاویہ کے بیٹوں کے ساتھ جا کر بیٹھا تو کیا حرج ہوا اس سے بڑھ کر جاؤ جب شورہ بنی تھی اہلی ابن عبی طالب شورہ کے ممبر تھے اس کے اندر موجود تھے وہی شورہ آج اگر میں نے بنائی اور اس کے اندر موجود ہوں تو میں اہلی کی تقلید میں ان کی تابسی میں یہ کر رہا ہوں اور جو وہ پچیس ساتھ بھی بھولو جو اہلی ابن عبی طالب اہلی ابن عبی طالب جس میں خاموش رہے اور کیا کہا حضرت نے صورتحال یہ ہے اس کو میں نہیں لیتا یہ باتیں تو ایسی ہیں جو لوگ کہتے رہتے ہیں کوئی حق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جان و مال کا تحفظ عزت و عبرو کا تحفظ اور حقوق کا تحفظ یہ ذمہ داری ہے ریاست کی ریاست پاکستان کی میں کسی انتظامیہ کے آدمی کو حکمران کو کسی کو نہیں کہہ رہا اور ریاست کے جو بھی ادارے ہیں حکمران ہوں انتظامیہ ہو پولیس ہوں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا تحفظ کریں آپ کے سلزلے میں آپ کے صوبے میں مجلس اعضاء پر اف آئی آر ہوتی ہے میں یہ کہنا میرے لئے مشکل ہے کہ مجلس اعضاء پر اف آئی آر اس ملک کے اندر کون سے قانون کے ساتھ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اعضاء داری سید و شہدہ کو اعضاء داری سید و شہدہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجلس اعضاء پر اف آئی آر قابل قبول نہیں ہے اعضاء داری سید و شہدہ پر کوئی قدغن قابل قبول نہیں ہے یہاں مجھے بتایا گیا ہے زلے میں کہیں ایام فاطمیہ کوئی شخص منانا چاہتا تھا اس کو منانے کی اجازت نہیں دی گئی کیا مطلب میرا شہری حق ہے میرا بنیادی حق ہے اعضاء داری منانا ایام فاطمیہ مناؤں مجلس اعضاء کروں جلوس نکالوں اعضاء داری سید و شہدہ مناؤں میرا بنیادی حق ہے یہ روکنے کی کوشش غلط ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اس کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ قانون کے خلاف ہے آئین کے اندر موجود ہے بنیادی حق قانون کے اندر ہیں جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے اور اس لیے اور میں کہتا رہتا ہوں میں نے واضح کہا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم اس ملک شہری ہیں اس ملک کے مالک ہیں وارث ہیں حسدار ہیں ہمارے حقوق ہیں ان حقوق پر خد غل لگانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی میں کوئی دھمکیاں نہیں دیتا اور مہادارائی پر نہیں اکساتا ہوں میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ بغیر قربانی کے یہ سلسلہ روکا نہیں جائے گا آپ جو نئی صورتحال ہیں اور اس کو ہم قبول نہیں کریں گے میں تو کہہ میں آج بھی کہتا ہوں ہر وقت کہتا ہوں کہ میں اتنی دور سے کہاں سے چلا چلتے چلاتے یہاں پہنچاؤں مجھے آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے حسین حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے